موسلی سفید ایک قسم کی جڑ ہوتی ہے اس کا مزاج گرم و خوشک پہلے اور دوسرے درجے میں ہوتا ہے مقدار خوراکتی ان سے چھ گرام ہوتی ہے عام طور سے یہ اس کو سنگل کھانا بھی فائدہ کرتا ہے لیکن یہ بہت سارے نسخوزات میں ڈالی جاتی ہے ایک بہت بڑی لسٹ ہے اس کے مرکبات کے جس میں یہ ڈالی جاتی ہے یہ سب سے زیادہ مقوی بہا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اور مولد منی کے طور پر یعنی کہ یہ سیمن کا پروڈکشن بڑھاتی ہے سیمن پیدا کرتی ہے ویرے پیدا کرتی ہے اور یہ بہت کو طاقت دیتی ہے یعنی سیکسوال پاور کو بہاتی ہے یہ ایک جنرل ٹونک بھی ہے جوڑوں کا درد جو کیلشم کی وجہ سے ہو یا دوسری کمزوریوں کی وجہ سے ہو ایسے جوڑوں کے درد میں اس کو اور اس کے مرکبات کو کھلانا فائدہ دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ایک ٹونک کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے اور اس کو مسمنے بدن یعنی بدن کو موٹا کرنے والی دوا بھی کہا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے اس طور پر بھی حالی کہ اس کو اکیلے ان ساری باتوں کے لیے ساری پرابلمز کے لیے اکیلے تین سے چھ گرام ماں لیجے چھ گرام یہ اور چھ گرام چینی یا تین چار پاچ گرام یہ اور چینی برابر کی وزن کی چینی یا مسری لے کر پاورڈر بنا کر کے روز ایک چمچ یعنی کہ دس گرام آلموسٹ ٹوٹل دس گرام دودھ کے ساتھ حلکہ اسے گرم دودھ کے ساتھ لیتے ہیں کم سے کم چالیس دل لیا تو یہ اپنا فائدہ دکھاتی ہے اور ویسے اس کے ساتھ اگر موسلی سفید موسلی کالی بھیہمن لال بھیہمن سفید ان چاروں چیزوں کا پاورڈر بنا کر کے استعمال کیا جائے تو بھی یہ بہت فائدہ دیتی ہے وزن بڑھانے کے لیے بھی ٹونک کے طور پہ بھی اور سیور بڑھانے کے لیے بھی اگر اس کو اور زیادہ طاقتور پوٹینٹ بنانا ہے تو پھر ہم اس میں تھوڑا تخم اٹنگن اور سالہ مسری بھی شامل کر دیتے ہیں تو تو اس طرح سے یہ ویسے تو اس کے بہت سارے مرکبات ہیں جس میں سے ایک مرکب میں ابھی کچھ دن میں انشاءاللہ شیئر کروں گا لیکن یہ جو مرکب ہے یہ بھی اپنے آپ میں کافی اور مفید ہے اور موسلی سیاہ یعنی کالی موسلی یہ بھی ایک قسم کی جڑھ ہے اس کو بھی بالکل اسی طرح سے سمجھ کیا جاتا ہے اس کا مزاج تھوڑا سا سفید کے مقابلے میں زیادہ گرم اور خوشک ہے عام طور سے سفید موسلی کو زیادہ پاورفل مانا جاتا ہے لیکن کالی موسلی بھی اپنے فائد میں اس سے کہیں کم نہیں ہے اس کو کالی موسلی کو سفید کی جگہ اور سفید کو کالی کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے کالی موسلی کے بھی وہی فائدے ہیں تقریباً جو اس کے ہیں یہ بھی منی کو گاڑا کرتی ہے منی کی پیداوار کو بڑھاتی ہے طاقت دیتی ہے جو سیکسل پاور ہے اس کو بڑھاتی ہے قوت باہ کو بڑھاتی ہے تو اس طرح سے اس کو بھی سنگل طور پر شکر کے ساتھ ملا کر کے اور دودھ کے ساتھ لیا جا سکتا ہے روز یا پھر اس کے ساتھ بھی وہی بہمن لال بہمن سرخ اور بٹنگن سالم مصری بیجبند گوکرو چھوٹا ان سب کا پاورڈر بنا کر کے اور ان کے ساتھ شکر اصل میں بہت ضروری ہوتی ہے اس طرح کی دواوں کے ساتھ چونکہ وہ ہم شکر کو شکر کے طور پر یا میٹھا کرنے کے طور پر استعمال نہیں کر رہے ہیں اس کو ہم یہاں پر بدرقے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تاکہ یہ جا کر کے بوڈی کے ٹشیوز میں پینٹریٹ ہو جائے اچھی طرح سے ایبزورب ہو جائے یہ واہک کے طور پر انوپان کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے تو اس لئے اس کا اور شکر کے اپنے جو فائدے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں گلوکوس ہونے کی وجہ سے تو اس طرح سے بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے تھوڑی باتیں اور کریں گے لیکن پہلے ہم دیکھیں گے سفید موسلی اور کالی موسلی تو آئیے دیکھتے ہیں سفید موسلی اور کالی موسلی یہ لے جی ویورز سفید موسلی دھولے موسلی بھی کہتے ہیں اس کو سفید موسلی سفید موسلی سفید موسلی عام طور سے صاف ہی آتی ہے لیکن پھر بھی اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جیسے کہ آپ پیچھ میں ایک پتھر بھی دیکھ سکتے ہیں کبھی کبھی آ جاتا ہے اور اس کے پیچھے کا حصہ جو ہوتا ہے وہ حصہ بھی توڑ کے ہٹا دینا چاہیے اور کچھ جو تھوڑے سے ڈارک ہو گئے ہوں خراب سے ہو رہے ہوں وہ پیچھے بھی ہٹا دی جائیں کیونکہ یہ میڈیسن بہت ہی امپورٹنٹ دباؤں میں ڈالتی ہے تو یہ بات ہمیں دھیان رکھنا ضروری ہے اچھی ریزلٹس کے لیے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو ہٹا دیں تو یہ بڑھیا والی سفید موسلی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کالی موسلی یہ کالی موسلی ہے موسلی سیاہ بھی کہتے ہیں اس کو کالی موسلی کے بارے میں دو احتیاط رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے ایک تو یہ کہ یہ عام طور سے ساف آتی ہے لیکن پھر بھی اس کو گھر پیلا کر کے بہت اچھی طرح سے ریکڑ کر مسل کر دھوئیں اور فوراں سکھا لیں چونکہ یہ ایک جڑ ہے جڑ زمین کے اندر رہتی ہے اور کالی مٹی اکثر یہ کالی مٹی میں ہوتی ہے تو کالی مٹی بہت چکنی مٹی ہوتی ہے مٹی بھی کالی ہوتی ہے اس کا رنگ بھی کالا ہوتا ہے اور چکنی ہوتی ہے چپکی رہتی ہے اس لئے اکثر وہ بہت دکھائی نہیں دیتی ہے تو بہت دھیان سے دیکھ کر کے اس کو رگڑ مسل کے مٹی ہٹا دینی چاہیے دوسرے اس کو فریج میں رکھنا چاہیے ورنہ اس میں بہت جلدی کیڑا لگ جاتا ہے تو یہ دو احتیاط رکھنا اس میں ضروری ہے سفید موسلی کو دھونا ضروری نہیں ہوتا اس کا تو چھلکہ اتار دیا جاتا ہے اس لئے وہ سافی ہوتی ہے تو یہ کالے موسلی اور یہ سفید موسلی تو دیر یونان افیشنز ابھی آپ نے دیکھا موسلی سفید اور موسلی کالی ویسے تو ان کا استعمال دوا کے طور پر کسی بھی موسم میں کیا جا سکتا ہے جب مرض ہے تب دوا کی ضرورت ہوتی ہے دوا دینی ہوتی ہے جریان کے لئے ایک بہت اچھی دوا ہے دونوں ہی لیکن اگر اس کو احتیاط کے طور پر پروفیلائکٹیکلی استعمال کیا جائے تو سردی کا موسم بہت اچھا رہتا ہے تین چار مہینے کھا لی جائے بہت ہی اچھے ریزرٹس ملتے ہیں اس کے لیکن اس کا ایک خاص احتیاط اور ہوتا ہے اس طرح کی دوا میں جو کیام طور سے نہیں کیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ یہ مقوی بہا جو سیکس پاور کو بڑھانے کی جو دوا ہیں یا جو مغلز منی ہیں سیمن کو گاڑا کرنے والی دوا ہیں یا مولد منی ہیں جو سیمن کو پیدا کرنے والی دوا ہیں اس طرح کی دواوں کو جب ہم کھاتے ہیں تو کم سے کم چالیس دن کے لئے احتیاط رکھا جائے یعنی کہ انٹرکورس نہیں کیا جائے جمع نہیں کیا جائے سمبھوگ نہیں کیا جائے لیکن عام طور سے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نہیں مانا جاتا ہے اس بات کو ایک مددہ ہے یہ اپنے آپ میں لیکن اگر کوئی بھی شخص اس بات کو خاص طور سے تھوڑی سی زیادہ ایج کی لوگ اس بات کو مان لیں فولو کر لیں تو زیادہ اچھے نتیجے ملتے ہیں بہت اچھے نتیجے ملتے ہیں تو یہ سب اس کے جو سب سے زیادہ مشہور زنباتوں کے باولے ہیں ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ویسے یہ ٹونک کے طور پہ بھی بہت اچھا کام کرتی ہے یہاں تک کہ بہت سے لوگ ہیں جو تھوڑا کام کرنے ایک بات تھک جاتے ہیں ہاں اپنے لگتے ہیں جس کو ہم کہیں تو ایسے لوگوں میں بھی یہ فائدہ کرتی ہے تو اس کو ایک جنرل ٹونک کے طور پہ اور جائے سی بات مقوی باہ کے طور پہ بھی استعمال کریں اور میں کہنا چاہوں گا کہ اس کو پاورڈر کے شکل میں جنرل ٹونک کے طور پہ عام طور سے دینا شروع کریں جو بھی تھوڑے ایسے لوگ کے لوگ ہیں جو کمسوری محسوس کرتے ہیں تو ان کو اس طرح سے استعمال کرنا شروع کرائیں اللہ حافظ